صدر کے ہیلیکوپٹر حادثے سے متعلق آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ بھی کر رہی ہیں ریسکیو ٹیومر نے ایرانی صدر ابراہیم ریسی کا حادثے کے شکار ہیلیکوار ہیلیکوپٹر تلاش کر لیا ہے مگر اب تک ایرانی صدر ابراہیم ریسی اور دیگر افراد سے متعلق تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں آپ کو تتو چلیں کہ پانچ گھنٹے سے زائد کا وقت گزرنے کے بعد ریسکیو ٹیومر نے ایرانی صدر ابراہیم ریسی کے حادثے کے شکار ہونے والے ہیلیکوپٹر کو تلاش کر لیا ہے تاہم اب تک ایرانی صدر ابراہیم ریسی اور دیگر افراد سے متعلق تفصیلات نہیں بتائی جا رہی ہیں کافی دھن بتائی جا رہی ہے اس علاقے میں اور پانچ گھنٹے سے زائد اس واقعے کو ہو گئے ہیں جس کے بعد اب بتائی جا رہے ہیں کہ ریسکیو ٹیومر نے جیوکوپر پہنچ گئی ہیں اور ہیلیکوپٹر کو تلاش کر لیا ہے تاہم اب تک ایرانی صدر ابراہیم ریسی اور دیگر افراد سے متعلق کوئی بھی خبر شیئر نہیں کی جا رہی ہے ابراہیم ریسی اور دیگر افراد سے متعلق اب تک کوئی بھی اہم خبر شیئر نہیں کی جا رہی ہے ریسکیو ٹی میں اس وقت حادثہ پر پہنچ گئی ہیں ہیلیکوپٹر تلاش کر لیا ہے مگر اب تک ابراہیم ریسی اور دیگر سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی خبر شیئر نہیں کی جا رہی ہے فٹیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک اس علاقے میں دھن ہے ایمولنسز بھی یہاں پر موجود ہیں اور سٹینڈ ویپر بھی ایر ایمولنسز موجود ہیں لیکن اس کے باوجود کافی دیر گزرنے کے بعد پانچ گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا ہے جس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو ٹی میں جائے حدثہ پر پہنچ گئی ہیں ہیلیکوپٹر تلاش کر لیا گیا ہے تاہم اب تک ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ سمید دیگر سے متعلق کوئی بھی خبر شیئر نہیں کی جا رہی ہے بولنی سور مہندہ خصوص سلمان وان اس وقت فرمارسف موجود ہیں سلمان بتائیے گا جو بالکل یہ ایمپورٹنڈ ڈیویلپمنٹ ہے اور پڑی اموید اوزاڈ ڈیویلپمنٹ ہے ایران کے جو اعلی حکام ہے ایران کے خاص طور پر اگر ہم بات کریں موسین منصوری ان کی جانت سے بیان سامنے آیا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کے انتراج کے اندر دو اوفیشلز جو تھے ان کی جانت سے ریسکیو ٹیم سے رافتہ کیا گیا ہے اور جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ایر ایکسیڈنٹ جس کے ہمیں ہیلیکوپٹر حافظے کی بات کریں جس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ کوئی بہت زیادہ رافت نہیں تھا ہیلیکوپٹر نے شاید ٹھیک تھا کھالت کے اندر لینڈ کیا ہے اور یہ رافتہ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو موسین منصوری ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ہیلیکوپٹر تھا اور ساتھ صدارتی ہیلیکوپٹر اور ساتھ دو ہیلیکوپٹر سے وہ تبریز جا رہے تھے اور جو صبح سے ہم بات کر رہے کہ وہاں پر ایک ڈیم کے فتائی تقریب تھی تقریباً آف این آر کے بعد یعنی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد نصف بھنٹے کے بعد جو صدارتی ہیلیکوپٹر ہے اس کا کانٹیکٹ جو ہے وہ دیگر دو ہیلیکوپٹر سے ختم ہو گیا جس کے پوری بات جو ہے وہ سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا اور صدارتی اونٹراج کے صدارتی جو وفت ہے یہ ڈیلیکیشن آپ کہہ لیں یا کافلہ کہہ لیں اس کے اندر جو دو اہلکار ہیں ان کا ریسکیو ٹیم سے رافتہ ہو گیا ہے یہ کہنا ہے کہ ران کے جو اچھی پیش رفت ہے وہ یہ سامنے آئی ہے جو یورپی یونین کا سیٹلائٹ سسٹم ہے اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کا رافتہ ہوا ہے سب سے پہلے گر ہم بات کریں جو ایک جیکٹی وائز پریزیڈنٹ ہے موسین منصوری کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دو جو انٹراج کے اندر دو اہلکار شامل سے ان کا رافتہ ہوا ہے لیکن اس کے بعد جو یہ کالز ہیں ان کی اوٹھنٹیسٹی جو ہے وہ بھی چیک کی جا رہی ہے کہ یہ کالز موضوع جو ہی ہیں یہ اوٹھنٹک ہیں یا نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات جاننا اور دوسری جانب یورپی یونین کے سیٹلائٹ سسٹم کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی ذریعے سے جو رام کا صدارتی ہیلیکاپٹر ہے یعنی سیٹلائٹ کا فوکس جو ہے وہ سپیسیفک ایڈیا کے اوپر کیا جائے گا تاکہ وہاں سے اگر کسی قسم کی کوئی تصاویر جو ہے وہ موصول ہو سکیں اس رات کے ٹائم کے پر اگر کوئی کلو جو ہے وہ مل سکے تو یہ بڑی امپورٹنٹ ایک آپ کہہ لے کہ ڈیولپنٹ ہوگی سیچن ریسکیو کے حوالے سے دوسری جانب یہ ایران کے ایگزیکٹیب پریزیڈنٹ برائے ایگزیکٹیب افیرز جو ہے نائب صدر برائے ایگزیکٹیب افیرز موصول منصوری ان سے منصوب یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ صدارتیوں تو راج کے ادر شامل دو اہلکاروں کا رابطہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو یہ ایگزیکٹی ہے ان کال کی وہ چیک کی جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک اور جو پرامیسنگ پوائنٹ سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ منسٹری آف کمیونکیشن جو ہے ایران کی وہ لوکیشن جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرنے کے قریب پہنچ چکی ہے تقریباً دو کلومیٹر کا دائرہ اب رہ گیا ہے جس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے تو یہ دونوں لحاظ سے دونوں خبریں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں دونوں ڈیویلپنٹ بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ صبح سے ہم کریش سائٹ کی بات کر رہے تھے جو کریش سائٹ ہے اس کا پتہ نہیں چل سکا جو کریش جس جگہ پہلے کورپٹر نے رف لینڈنگ امپورٹنڈ ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے اگر اس کے ایسنٹی سٹی کنفرم ہو جائے ایران کے نائب صدر پر آئے ایگزیکٹیو افیر محسن منصوری سے منصور بھی بیان سامتے آیا ہے کہ صدارتی انتراج کے انصر صدر ابراہیم ریئیسی کے ساتھ دو اہلکار جو موجود تھے ان کا ریسٹیو ٹیمز کے ساتھ رابطہ ہوا ہے کال کے اوپر ہوا ہے کیسے ہوا ہے اس تمام چیز کو ابھی جو ہے اس کی ایسنٹی سٹی جو ہے وہ چیک کی جا رہی ہے یہ بتائی گیا ہے سلمان کے کون تھے وہ دو افراد جو اس ہیلیکوپٹر میں موجود تھے اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح کے ساتھ اگر ان کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے تو دیگر بھی افراد دعا گو ہیں ہم بھی کہ وہ بہتر ہوں خیر آفیت سے ہوں تو کیا نام ظاہر کیا گیا ہے کہ کون کون تھے جن سے رابطہ ہوا ہے نہیں ابھی کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی ابھی میں نے بات جیسے کی کہ ابھی تو اس کی ترٹی سٹی چیک کی جا رہی ہے یہ کال جو ہیں جو محصول ہوئی ہیں یہ ترٹیک ہیں یا نہیں ہیں بہرحال ایک ذمہ دار اوہددار کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے تو اس کو ہمیں بڑے اس کو ویلیو دینی چاہیے لیکن اس کا خود بھی ایک نائرانیہ کام کا کہ یہ جو کالز ہیں بھی اس کی ترٹی سٹی چیک کی جا رہی ہے اور دوسری جانب جو اس کے علاوہ ایک اچھی ڈیویلیویمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹا پر بھی کوششیں ہو رہی ہیں یورپی انڈرین اپنے سیٹلائٹ سسٹم کو فوکس کرے گی وہاں پر اور دوسری ساتھ ہی جو ایرانی کمیونکیشن منسٹری ہے اس پر کہنا ہے کہ ہم ایک سپیسیفکلی دو کلومیٹر کا جو ایڈیا ہے ریڈیوز کا دائرہ ہے اس پر اب ہم فوکس کریں تو دونے لحاظ سے یہ ایک اچھی پوزیٹیو ڈیویلیویمنٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے سلمان ہمارے ساتھی رہے گا ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ایران کے عالی حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس حادث میں موجود دو افراد کی جانب سے رابطہ کی گیا ہے اور ان کالز کی آثنٹیسٹی کنفرم کی جا رہی ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگر تو وہ کالز صحیح ہوئیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس جو ہیلیکوپٹر حادث ہے اس میں دیگر افراد بھی محفوظ ہوں پوری قوم اس وقت دعا گو ہے ایران میں بھی پوری قوم اس وقت دعا گو ہے کہ ایرانی صدر اور ان کے ساتھ جو دیگر عملہ ہے وہ بخیر و آفیت ہو اور اس وقت انٹرنیشنل سطح بر بھی جسر کے سلمانہ میں بیٹ کر رہے تھے کہ کوششیں شروع کر دی گئی ہیں جو دو کلومیٹر کا اہم ریڈیس ہے اس میں سیٹلائٹ کوشش کی جائے گی کہ اس ایریے کو سرچ کیا جا سکے سیٹلائٹ کے تھروں اس کی تصابیر حاصل کی جا سکے اور تمام تر جو اقدامات ہیں وہ دیکھے جا سکے کہ آیا اس واقعے کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے اس وقت ایرانی صدر ابراہیم ریسی کے ہیلیکوپٹر حادثے کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں ایرانی قوم بھی اس وقت دعا گو ہے اور آلہ سطح پر بھی اقدامات کے جا رہے ہیں ریسکیوٹی میں جائے حادثہ تک پہنچ گئی ہیں تاہم اب تک کسی قسم کی کوئی خبر شیئر نہیں کی گئی ہے کہ آیا کیا صورتحال دیکھی گئی ہے وہاں پر گراؤنڈ پر اور بتایا جا رہا ہے کہ جو انٹرنیشنلی سطح پر بھی یورپین ہیں ان کی جانشیوٹی سیٹلائٹ کے تھوہ اس علاقے کا جو دو کلومیٹر کا اہم ریڈیس ہے اس میں تلاش کی جائے گی ترہیسٹھ سالہ ابراہیم ریسی دوزار اکیس میں ایران کے صدر منتخب ہوئے تھے وہ ایک سخت گیر شخصیت اور ایرانی رہبریالہ آیت اللہ خامنائی کے جانشین میں تصور کی جاتا ہے اگر ان سے مطالق بات کی جائے تو آیت اللہ خامنائی نے انیس سو نواسی سے ایران کے رہبریالہ کے منصب پر برہ جمان ہے اور ساتھ ساتھ ایران کے جو رہبریالہ ہیں دوزار انیس میں انہوں نے ابراہیم ریسی کو عدلیہ کا سربراہ بھی مقرر کیا تھا اور ان سے مطالق اگر آپ کو مزید بتائیں تو ماضی میں ابراہیم ریسی ایران کے اٹھاسی رکنی جو مجلس خبرگان رہبری کے نائب چیئرمین بھی منتقب رہ چکے ہیں اور یہی مجلس جو ہے وہ ایران میں رہبریالہ کا انتخاب کرنے کی ذمہ دار بھی ہے ساتھ ساتھ جو اس وقت ایرانی صدر ہیں ان سے مطالق بھی ان کی پروفائل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ان سے مطالق دیگر کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ بھی لحمہ بلہمہ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس وقت سلمان عوان اگر اس وقت موجود ہیں تو ان سے مزید بھی تفصیلات جانتے ہیں سلمان ایک بہت پھر جو اوورال سیچویشن ہے مزید اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اپڈیٹ کیجئے گا جو بالکل اپڈیٹس میں دو امپورٹنٹ ڈیولپنٹس ہیں ایک تو ایران کے ایران کے نائب صدر جو ہے نائب صدر برای اگزیکٹیو امور منصوری ان کی سٹیٹمنٹ اپورٹنٹ ہے یہ اپورٹنٹ ٹلو ہو سکتی ہے جس خبر کا ہم انتظار کریں بخیر و حافیت تمام کے تمام مسافت ہیلیکوپٹر کے بشمول ایرانی صدر وہ واپس آئے ان سوالے سے بڑی اپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ جو صدارتی انتو راج ہے صدارتی کافلے کے اندر جو شامل دو اہلکار ایسے ہیں دو شخصیات ایسی ہیں جن کے نام بغیرہ بھی نہیں بتائے گئے ان کا رابطہ ہوا ہے ریسکیو ٹیمز کے ساتھ جو کہ ایک اچھی خبر اس سنس کے اندر ہے کہ ہم سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لینڈنگ شاید اتنی زیادہ راف نہیں تھی لیکن چونکہ علاقہ دور دراد کا ہے کمیونکیشن سسٹم ہیلیکاپٹر کا غالباً متاثر ہو سکتا ہے تمام تر صورتحال کے اندر تو ان کا رابطہ جو ہے وہ ہوا ہے ریسکیو ٹیمز کے ساتھ لیکن جو کالز ریسکیو ٹیمز کو محصول ہوئی ہیں رانی اکام کا کہنا ہے کیونکہ ایسیٹی کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اس کو ویریفائید کے حوالے سے ایک سپیسیفکلی دو کلومیٹر ریڈیس کا دائرہ ہے اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے وہاں پر توجہ دی جاری اور ریسکیو ٹیمز روح جو ہے اسی سپیسیفک ایریا کے اندر ہے جہاں پر اطلاع موضوع ہوئی ہیں کہ ہیلیکاپٹر اس ممکنہ علاقے کے اندر ہو سکتا ہے دوسری طرف صدارتی جو ہیلیکاپٹر ہے ایران کا اس کے حادثے کے بعد جو ہے ایران کی کابینہ کا بھی ایک ہنگامی سیشن ہوا ہے تاکہ صورتحال سے نمتہ جا سکے وائز پریزنٹ ایران کے اول صدر محمد مخبر انہیں اس جلاس کی صدارت کی اور انہیں تمام کے تمام جو حکومتی مچینری ہے اس کو ہیلیکاپٹر حادثے کے بعد متحرک کرنے کے احکامات جاری کر دی ہیں خاص طور پر ایران کی ہلک منسٹر وزیر صحیح بحرام آئین الہی جو ہیں ان کو نائب صدر ہیں برائے ایڈیکٹی بوسیت منصوری ان کو خاص طور پر اس علاقے کے اندر تبریل صدر ابراہیم ریسی کی کافل میں شامل ایک ہلیک کپٹر جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی صدر اس میں موجود تھے ان کے ہلیک کپٹر کو یہ افسوسنا کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس وقت پیش آیا جب وہ ڈیم کے افتادہ کے بعد واپس آ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ دیگر آلہ حکام بھی ان کے وزیر خارج بھی موجود تھے ساتھ ایسٹ ازربائیجان کے گورنر بھی موجود تھے اور دیگر آلہ حکام بھی موجود تھے اس وقت ایران کے آلہ حددار کی جانب سے ایک بیان سامنے ہے جس میں بتایا گیا کہ جس ہلیک کپٹر میں موجود دو لیکن دوسری جانب انٹرنیشنلی سطح پر بھی کوشش جاری ہیں سعودی عرب کی جانب سے ایران کو پیشکش کی گئی ہے سرچ آپ میں ساتھ ایراک کی جانب سے بھی پیشکش کی گئی ہے اور اس وقت امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ اس طبام طور صورتحال کو باری کی سے دیکھا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے بھی صدر مملکت اور وزیراعظم نے دعا کی ہے کہ وہ ایرانی صدر بخیر آفیت اور ان سے متعلق اچھی خبر سامنے آئے نمائندہ بول نیوز سلمان عوان بھی ہمیں لمحہ بلمحہ اس سورتحال سے متعلق اپڈیٹ کر رہی ہیں پانچ گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو ریسکیو کے ٹیمیں ہیں وہ بھی ہیلیوکوپٹر تک پہنچنے میں کامیاب ہوگی تاہم اب تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے کہ کیا حالات وہاں پر دیکھے گئے ہیں علاقے سے متعلق اگر بات کی جائے تو اس وقت بتائی جار ہے کہ علاقے میں جو موسمی صورتحال ہے وہ کافی خراب بتائی جار رہی ہے اس وقت درجہ حرارت تقریباً گیارہ ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ہوا بھی تیز چل رہی ہے موسم اس وقت خراب ہے پہاڑی علاقہ بتائی کافی مشکلات ہو رہی ہیں تاہم جو موسمیات ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کل شام تک بارش ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے اس علاقے میں لیکن اس کے باوجود جو ایرانی عالی حکام ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریسکیو کا عمل جاری ہے اور اس ریسکیو میں کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ در پیش آنے کے باوجود بھی اس ریسکیو آپریشن کو جاری رکھا جائے گا اور اس کے بعد اب اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کچھ ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہیں تاہم جائے حادثہ پر کیا صورتحال دیکھی ہے اس سے متعلق اب تک کوئی خبر شیئر نہیں کی گئی ہے اور آپ کو اتاتے چلیں کہ ایرانی صدر کا جو ہیلیکوپٹر اسے حادثہ پیش آئے پانچ گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا اپنے ناظرین کو لحمہ برحمہ اس امام تر مطالق اپڈیٹ کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ کی فیلوکٹ ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے